موسیقی ہسپیٹل مات جاؤ پلس دے تو مدد کرو اب تمہارے لئے ایک سوال ہے میرے پاس تم جواب دو گیا آزاد کا زخم دکھا میں نے گہرا نہیں تھا بہتری نشانہ تھا گلی اندر بھی گئی تھی لیکن کسی بھی حساس جگہ پہ نہیں لگی صرف چھوڑ کر گزر گئی سوچتا ہوں کہ کیا آزاد واقعی خوش قسمت ہے کہ تمہارا مقصد اسے زندہ رکھنا تھا تم یہی سمجھو کہ آزاد خوش قسمت ہے زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں تم جیسے بہت سو کو سبق سکھا چکا ہوں اب میرے سوال کا جواب دو ارادہ کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا ایک اچھے انسان کی مدد کی تھی جو خون ریزی نہیں چاہتا یعنی تمہیں اور آزاد دونوں کو بچایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہی تمہیں بلا وجہ اس مسئلے میں گھسنے کی ضرورت ہے تمہیں لگتا ہے کہ آزاد دے تمہارے بارے میں نہیں سوچا دیکھو آتے گھنٹے سے میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں لیکن اب تم میری بات سنو یہ جگہ جنگل کا حصہ نہیں ہے کہ تمہارا چپ دل چائے تو میرے گھر میں گز کر مجھے دھمکا نہیں سکتے میں اسلحے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا لیکن قانون کے بارے میں جانتا ہوں اگر یہی بات ہے تو تم جاتے کیوں نہیں پولیس کے پاس جاؤ نا یہاں کیوں گھڑے ہو تم ہیرو بننا چاہتے تھے نا معذرت شکار کرنے بھی ایسی جگہ گئے جہاں کوئی جانور ہی نہیں اور پھر وہاں اتفاقن آزاد سے سامنا ہو گیا ہاں اس کی جان بھی بچائی اس نے مدد مانگی اور تم نے بغیر کسی ججک کے مدد کر دی واقعی ہو سکتا ہے آزاد نے تمہیں فرشتہ سمجھ لیا ہو لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا بلکہ مجھے ایک شیطان نظر آ رہے کیوں کہ تم ضرور کچھ چھپا رہے ہو اور تمہارے بارے میں کچھ تو ایسا ضرور ہے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا ڈھونڈ لوں گا اور جب تک میں جان نہیں جاتا تمہیں سکون سے سانس نہیں لینے دوں گا ہو گیا موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 میران کیا ہوا کیوں بلایا مجھے کچھ ہوا ہے کیا میران اتنی حالت دیکھو کیا ہوا ہے تمہیں اس وضول شکس اسلان سے ابھی ابھی مل کر آ رہا ہوں میں تو اتنے غصے میں کیوں ہوں لڑائی ہوئی ہے وہاں جھگڑا کر کے آئے ہو تم گھٹیا انسان ہے تمہاری تمہاری تصویر لے کر اسے فریم کروایا ہوا تھا تصویر میں تو ہم دونوں ہی تھے لیکن اس جیسے لوگوں کو جانتا ہوں میں اصل میں اس نے ایسا صرف تمہاری وجہ سے کیا کیسی تصویر اور کس لیے نہیں جانتا مہریان نہیں جانتا اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے یہ ضرور جانتا ہوں ایسا ہوئی نہیں سکتا میری موجودکی میں تمہاری تصویر لے لے لیکن آخر ہم دونوں کی تصویر اس کے گھر میں کر کیا رہی تھی نیران کیونکہ وہ تصویریں کٹھی کرتا ہے کیسے کسی جھوڑے کو دیکھا اور اس کی تصویر لے لی گھوڑے کو دیکھا تصویر لے لی آخر کیسے ایک تو اس نے بنا اجازت تصویر لی اور اس اتنی بسند آئی کہ اس نے فریم کروا کر رکھ لی آخر اس طرح کی لوگ ہماری زندگی میں کہاں سے آ جاتے ہاں جیسے آسمان سے ٹپک کر گر گئے ہوں کیا تمہیں واقعی یہ سب پریشان کر رہا ہے ریان یہ سوچ کر میں کیسے پریشان نہیں ہو سکتا ظاہر سی باتیں میرا پریشان ہونا بنتا ہے کسی نے ہمیں بتائے بغیر ہم دونوں کی فوٹو کھینچ لی پہلے الزام اپنے سر لیا اور اب ہماری تصویریں اس کے گھر میں موجود ہیں کیوں ہماری تصویروں اور اس کے گھر میں یہ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا ہے آخر یہ ہے کون اچھا ٹھیک ہے تمہاری ہر بات ٹھیک ہے لیکن سنبھالا خود کو پلیس لیکن اسلان نے ہمارے لیے یہ خطرہ مول لیا تاکہ انتقام کا یہ سلسلہ یہی پر رک جائے اسلان نے پھر اسلان اسلان اسے تم اسلان کیسے کہ سکتے ہو میران اور کیا کہوں ہاں اسلان کو اسلان کہہ کے نہیں بلاؤں اس کا نام اسلان نہیں ہے کیا بتا مجھے میران میرے سامنے اس کا نام مت لو بس بھول جاؤ کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کس خطرے سے گزر کے میں تم سے ملے آئیں اور تم مجھ سے یہ سب باتیں کر رہے ہو جیلسی دکھا رہے ہو ہاں دکھا رہا ہوں میں کیونکہ تم میری بیوی ہو بیوی ہو میری سمجھ آیا تمہیں بیوی ہو میران ایسا مت کرو پلیس ہمارے لیے بہت سے مسئلے ہیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا اس لئے لڑا ہی ختم کرو ٹھیک ہے مجھے غصہ آگیا تھا ٹھیک ہے جانا ہوگا اس سے پہلے گیاں پکڑے جائیں ٹھیک ہے میں میں آج رات کسی طرح سے نہیں میران بلکل نہیں کچھ دن کسرنے تو تاکہ حالات بہتر ہو جائیں ٹھیک ہے میران دیکھو ایسا مت کرو میں بھی تم سے الگ نہیں رہنا چاہتی ہوں لیکن میرے دل میں ایک ڈر سے آ گیا ہے اس لئے صبر کرو ہمارے چاروں طرف صرف نفرت ہے ہمارے پاس صبر کرنے کے لاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس لئے وعدہ کرو مجھ سے ٹھیک ہے جیسا تم چاہتے ہو تم دونوں کی پہلی ملاقات اچھی نہیں رہی ہم پہلی جانتے تھے کہ یہ آدمی غصے والا ہے ہاں اور وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا اچھا ہوا تم نے تصویر اتار لی تھی تم نے فریم کیوں کروائی تھی کیوں نہ کرواؤں فریم بہت اچھی تصویر تھی میران میرا کزن اور وہ اس کی بیوی ہے تم اخواں مخواں بات پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے میں بات نہیں بڑھا رہا میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم دونوں کی پہلی ملاقات اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی میرے خیال سے تمہیں کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جانا چاہیے اس طرح معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس طرح میران کا دھیان بھی بڑھ جائے گا ہم یہاں خاص مقصد کے لیے آئیں کچھ لوگوں سے قربت رکھنا بہت ضروری ہے اور میران کے خوش میں آنے تک کا وقت نہیں ہے میرے پاس چھوڑ دیں میں کرلوں گا مجھے پتہ کہاں پہ کیا رکھنا ہے موسیقی 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 تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ریان تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا کیسے کر پاؤں گی میں کیسے کر پاؤں گی کیسے شروعات کروں کچھ سمجھ نہیں پا رہی جب آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں خواب ٹوٹ جاتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں میں تو بہت عرصے سے ایک برا خواب دیکھ رہی ہوں چونکہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے دن گزرتے جا رہے ہیں لیکن امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی یہ سپہ ہو ہی نہیں رہی ہے سو نہیں پا رہے نا گھر سے نکل چکا ہے کچھ دیر میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کہاں گیا ہے سچ میں بات کروگے مجبوری ہے مجھے اسے سچ بتانا ہوگا تو پھر اس کے بات کیا ہوگا مجھے اسے سکتا ہے مجھے اسے سکتا ہے سب کچھ ٹھیک تھا ہمیں یہاں سے جانا پڑا مجھے کالے بادلوں سے گھرے ہوئے ہم سب نا جانے اس بار ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھو گر شادولو لوگ خاموش ہیں تو اس کا مطلب کچھ اچھا نہیں ہے وہ لوگ تو پہلے ہی ہتھیار کے ساتھ ہمارے دروازی پر آ چکے ہوتے میرے خیال میں ان کا اصل مقصد تمہیں ریان سے دور کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے آگی کیا کرنا ہے تم نے کچھ سوچا ہے تلاک نہیں ہوگی میں میران کے بغیر نہیں رہ سکتی لیکن ریان یہ ہوگا کیسے آزاد بھائی نے جو کچھ بتایا ہے کیا اس کے بات تمہارا کوئی یقین کرے گا میران میں سانس اٹکی ہے میری اس کے بغیر میں سانس نہیں لے پاتی یہ بات صرف میں سمجھتی ہوں نہیں جانتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہو کھا پتا ہے لیکن میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گی تلاک نہیں ہونے دکھی تلاک ہوگی کرنا پڑے گا ریان نے یہ میری جان بچانے کے لیے کیا لیکن ٹھیک کیا ہمارا ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا سچ سامنے آئے بغیر ممکن نہیں اور اس کے لیے مجھے دادی جان کا ان کا انتقام لینے میں ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں خود پر یقین بھی دلانا ہوگا عزیز اسلام بے کو کیسے یقین دلاؤگے نہیں جانتا میں مگر کوئی حل ڈھونڈ لوں گا میں صرف ریان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میرے واپس آتے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہیں جاؤ تو مجھے میسج کر دینا تمہاری دادا انکل یہاں تک کہ خزر صاحب بھی سب تمہاری خلاف ہیں پلیز بس کرو ٹھیک ہے نہیں جانتی کچھ نہیں جانتی لیکن مجھے حل ڈھونڈنا ہوگا اور اس سے پہلے میران سے ملنا ضروری ہے اس سے پہلے کوئی اٹھ جائے میں جا کر چائے بناتی ہوں ٹھیک ہے ریان یہ دیکھو میران کی کال ہے نہ جانے ان کو کیسے بتا چل جاتا ہے ہم ان کے بارے میں بات کریں اور وہ کال کر لیتے ہیں مجھے دو ریان میران مجھے اسی وقت تم سے ملنا ہے مجھے بھی تم سے ملنا ہے ابھی مجھے ایک مسئلہ دیکھنا ہے ابھی کیا تم ماں بھی کے ساتھ نہیں پر آ سکتے ہیں جہاں پر ہم دولوں کو ہاتھ ہیں نہیں ماں بھی کے ساتھ نہیں آ پاؤں گی کوئی دیکھ لے گا چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں لے دیں کچھ بھی کر کے آتا ہوں نہیں میران بلکل نہیں یہاں بلکل مت آنا تم نہ نیما تم ان سے ملنے کے لیے جاؤ میں بابا سے کہوں گی کہ مجھے ان سے ملوانے لے جائے وہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں میں بابا سے کہہ دوں گی کہ میں انہیں سب کچھ خود بتانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری مچھے بہث کر رہی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 مران ابھی تک اٹھا نہیں ہے اسما وہ تو صبح ہی چلے گئے تھے محمود سے کہنا کہ ناشتہ کر کے میرے کمرے میں آئے مجھے کچھ کام ہے جی ٹھیک ہے آج تو آپ کو میرے ساتھ ہی ناشتہ کرنا ہوگا کیوں نہ ناشتہ کے ساتھ کچھ باتیں بھی کر لی جائیں مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس سے بات چیت کرنے کیلئے اتنی بھیجائیں ہو سلطان آپ سے بات کرنے کا دل تو نہیں چاہتا لیکن ایک بات ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے جانتی ہے نا تین دن ہو گئے ہیں گونل پوچھتی رہی میں نے بھی آپ سے پوچھا لیکن آپ نے ہماری بات کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ ہمیں ڈرا کر یہاں رہنے پر مشبور کر دیا مجھے لگتا ہے آپ بتانا ہی نہیں چاہتی کہ یہاں سب کو چل کیا رہا ہے اگر شادولو دوبارہ ہمارے دروازے پر آ گئے تو ہم کیا کریں گے بتائیں اگر انہوں نے اس سے حساب مانگ لیا جنہوں نے اس کے بیٹے کو مارا تھا تو کیا ہوگا آج تک دشمنوں میں سے کوئی بھی ہمارے دروازے پر آیا ہے بتا کوئی نہیں نا تو سمجھ لو کہ میں سب کچھ ٹھیک کر چکی ہوں یہاں کوئی نہیں ہے چلو گاڑی نکالو جلدی سے گونال کہاں جا رہی ہو ہوتیل جا رہی ہوں اپنے بابا کے ہوتیل کیا کہنا چاہتی ہو یہی کہ ہوتیل جا رہی ہوں آج کے بعد میں اپنے بابا کے ہوتیل میں ہی رہوں گی کیونکہ بابا کے گھر میں زرا بھی سکون نہیں ملتا اور یہاں ہماری دادی کا جو بے دل جاتا ہے وہ کر دیتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے گونال تم کہیں نہیں جاؤ تو ٹھیک ہے پھر میرے سوالوں کا جواب دے دیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے بتائیں دادی اس دن یہاں کیا ہوا تھا میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں گونال تمہیں بتانے کیلئے میرے پاس اب اور کچھ نہیں اچھا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس دن یہاں جو کچھ ہوا وہ سب بھول جاؤں ایلف کمرے ابھی چالس دن گزرے ہیں چالس دن بعد میران کو خیال آتا ہے میں زرا جا کر آزاد کو گولی مار دوں اور آپ نے آپ نے تو ہمیں یہاں سے بھیجی دیا تھا دادی جان اور آپ یہاں سپیٹ سوٹ پہنے بیٹھی تھیں یہاں سے لے جانے والے بھی آپ کے آدمی تھے اور ہمیں روکنے والے بھی آپ کے آدمی تھے اور وہ ایک دوسرے کو تھمکی دے رہے تھے کیا آپ نے ان سب سوالوں کے جواب دیئے مجھے میں تمہیں سب کچھ اچھی طرح بتا چکی ہوں لیکن تمہیں جواب پسند نہیں آیا اسی لیے بچوں کی طرح بیک اٹھا کر کھڑ سے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہو آپ نے مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا دادی جان ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ دکھاوے کا پیار کر رہی ہیں ٹھیک ہے میں بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ کے پاس کسی بھی بات کا جواب نہیں اب میں یہاں نہیں رہوں گی جا رہی ہوں گونل امی میں ہرگز نہیں رکوں گی دھیان سے جانا بیٹی ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں گونل سایوہ گاڑی تیار ہے خیریت تو ہے لن سلطانہ اپنی بیٹی کے بغیر تھی تمہیں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ایسے کیسے جانے دیا اسے یہ سب آپ سے ہی سیکھا ہے ابھی کچھ دیر پہلے تم شادلوں کے خوف کی وجہ سے پریشان نہیں تھی کیا وہ کسی انجان جگہ نہیں جا رہی وہ ہوتل بھی ہمارا اور لوگ بھی ہمارے آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے پھر پریشانی کیسے آجائے ہم دونوں ناشتہ کرتے ہیں جا کہا رہی ہو تم دریمت آپ کو اکیلہ چھوڑ کر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی یہ بات صرف یہاں کے لیے نہیں کہی بلکہ جب عزیزہ خانم اس دنیا سے رخصت ہوں گی نا وہاں بھی آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑوں گی اللہ میری دعا قبول کرے ویسے اگر ہمیں کسی کا ڈر نہیں تو میں ذرا مارکیٹ جا رہی ہوں اسی بہانے لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی دوستوں سے ملوں گی اور دشمن تو ویسے ہی خوف زدہ ہیں چلتی ہوں آپ نے مجھے بلوایا تھا میں نے تم سے کچھ کام کہا تھا سب تیار ہے اصلان صاحب کا گھر ڈھونڈنے میں ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لیکن ہمارے آدمیوں نے سب سمال لیا ان کا ایڈریس بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تمہاری باری بھی آئے گی سلطانہ میں ان معاملات سے ذرا نکل آؤں پھر تم پہ بھرپور توجہ دوں گی سلطانہ میں جانتا ہوں تم مجھے قتل کرنا نہیں چاہتے بلکہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو اس طرح تمہارا یقین کرلوں گا بس بہت ہو گیا تمہارا ڈراما مارنا چاہتے ہو نا مجھے تو پھر میرے سیرے پر گولی چلا تم نے ازاد کی فیٹ پر گولی ماری تھی نا بس دل انسان اگر میں نے آپ کو مارنا ہوتا تو مجھے پہلے بھی پچاس موقعیں ملے تھے مگر نہیں مارا کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر میری بات سن لو گئے کیا بات سنو تمہاری تم سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں ازاد نے کیا کہا جانتا ہوں میں اور ریان کی بھی بات سنی ہے میرے ہماری آنکھوں میں دھول جو کی ہے بس ہمارے بھروسے کا خون کیا ہے چالباز انسان ازاد کا کہا ہوا ایک ایک لفظ میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح پر اچھنا آئے بس کریں ازاد نے جو کہا میرے الفاظ ہیں وہ الفاظ جو میں نے اپنی دادی کو روکنے کے لیے کہے تاکہ وہ ازاد کی جان نہ لے اور چھوڑ دے اسے میں تمہیں سمجھ گیا میں جانتا ہوں تم کبھی بھی بات نہیں آؤگے تم ابتہ انتقام لینا چاہتے ہو تم ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کوئی نئی چال چل رہے ہو لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا بس تم نے میرے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا لیکن آج کے بعد تم کوئی فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے میری بات کون کھول کر سننا تم نے جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیا اس وجہ سے تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا چونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اگر میں کسی آدمی کا قتل کر دوں تو یہ صرف ایک آدمی کا قتل نہیں ہوتا بلکہ اس کے بچے اس کے ماں باپ اس کے بہن بائی سب کا قتل ہوتا ہے لیکن یہ سب کو جاننے کے باوجود میں خزر شادولو قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میرے خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں اپنی قسم پوری کروں گا اور تمہاری جان لے لوں گا سمجھ آئی میران اسلان بیر لیکن مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے پیار کے لیے آپ اپنا کیاوا وعدہ نبائیں گے ہرگز یہ مت بولیا گا میں بھی ہر وہ وعدہ نباؤں گا جو میں نے ریان سے کیا تھا کون سے باتیں کی بات کر رہے ہو تمہاری کوئی احبیت نہیں تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا یقین کر لے گی تمہیں کیا لگتا ہے آزاد پر گولی شلانے کے بعد تمہاری محبت قائم رہے گی میں تم تم صرف میرے خاندان سے امتقام لینا چاہتے ہو اور ریان کو بھی چاہتے ہو ریان سب جانتی ہے اسے مجھ پر بھروسہ ہے اس نے مجھے حویلی سے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اسے مجھ پر بھروسہ نہیں بلکہ اس نے جان بجائی میری مجھے چھوڑنے کا کہا تاکہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے ریان تمہیں بچانے کے لیے کیا تم جانتی تھی میران نہیں آزاد کو گولی باری ہے ریان بیٹی تم خاموش کی ہو میری بات کا چواب تو کیا تم پہلے سے جانتی تھی نہیں آزاد بہی نے بتایا مجھے ابھی ابھی بتایا اور جب میں کمرے میں واپس آئی تو وہ یہی تھا خزستہ چلے جاؤں چلے جاؤں سلام علیکم کیا حالے باجی کیسی ہیں آپ میں گاؤں سے آیا ہوں مجھے مردان صاحب نے بھیجا ہے خاص طور پر نسو صاحب کو سلام بھیجا ہے ہاں تم کون ہو نسو صاحب میں گاؤں سے آیا ہوں مجھے مردان صاحب نے بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے انہوں نے خاص طور پر مجھے بھیجا ہے آپ کو سلام کہنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن برطان نے مجھے کسی شاہدہ نامی خاتون کی آنے کا بتایا تھا لیکن تم کون ہو جناب شاہدہ میرا ہی تو نام ہے لیکن جناب میں عورت نہیں مرد ہوں میں اپنے نو بھائیوں کے بعد پیدا ہوا تھا اس لئے میرے گھر والوں نے میرا نام شاہدہ رکھ گیا یہ دوبارہ آ گیا جناب میں اسی جگہ کام نہیں کر سکتا میں زیتون کے بارے میں تو جانتا ہوں لیکن میں خان ساما ہوں مردان صاحب نے خصوصی طور پر یہاں بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے تھے اصل میں نسوس صاحب کی پوتی کی پیدائش وقت سے پہلے ہو گئی اسی وجہ سے وہ کمزور ہے وہاں جاؤ اس کی دیکھ بال کرو اور اسے خوب کھلاو پھلاو انشاءاللہ وہ بہت جل سہتیاب ہوگی کیونکہ میں بہت اچھے اچھے کھانے بنانا جانتا ہوں صرف اپنے ملکے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ملکوں کے بابا اس کو رکھ لینا چاہیے اب تو گھر کا کام بھی بڑھنے والا ہے اچھا ہے ہمیں مدد مل جائے گی ویسے بھی آج کل کے زمانے میں بھروسے کی لوگ مشکل سے ہی ملتے ہیں مردان صاحب نے بھیجا ہے تو اس پر احطمات کر سکتے ہیں اگر کسی اور کو رکھ لیا تو ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ شاید وہ اسلان بیک آدمی ہو چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ جتنا بتا رہے ہو اتنے مائر بھی ہو تم لیکن اگر چھوٹی سی غلطی بھی کی تو مجھ سے ریم کی امید پچھتنا نہیں نہیں کوئی غلطی نہیں ہوگی نسوسا ہاں ہاں چلو آؤ اندر آجا کھانے کا وقت ہو گیا ہے تم آٹا گھون کے دکھاؤ کہ تمہیں کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں اچھا باجی مجھے بتائیں کہ کچن کس طرف ہے چلو آجاؤ ملائکہ سب خیریت تو ہے میں بھی کہوں آج تو تم کچن میں بہت ٹائم لگا رہی ہو تمہیں یہ پتا تھا نا آج گھر میں یہ خان ساما آ رہا ہے تمہیں تھوڑی فکر کرنی چاہیے کہیں اس کی وجہ سے تمہیں نہ نکال دیا جائے میری فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہنیفے تم اپنی خیر مناؤ سنا نہیں اس نے کیا کہا وہ ہر طرح کا کھانا بنانا جانتا ہے اب تو ہنیفے کو اور میند کرنی پڑے گی بہتر ہوگا اب تم اپنے دماغ کا بھی استعمال کرو دیکھو 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 اس کی باتیں تو سنو حکم تو ایسے چلا رہی ہو جیسے یہاں کی مالک ہو تم ایک انڈا تو ٹھیک سے بنانا نہیں آتا پہلے انڈا بنانا تو سیکھ لو پھر باتیں بنانا بے وکوف ملائکہ ذر آزاد کے کمرے میں جا کے دیکھو کہ وہ جاگ گیا ہے یا نہیں آزاد بھائی تو پھٹ گیا یا انڈان صاحبہ لیکن وہ گھر پر نہیں ہے صبح جلدی چلے گئے کیا اتنی صبح کہا چلا گیا پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے نہیں مالو جیہان موسیقی موسیقی